میں بہت کالی کلوٹی تھی میری بھابی بہت حسین اور جوان تھی بھابی مجھے کہتی کہ یہ کیپسول روزانہ رات کو کھا کر سویا کرو چند دن میں خوبصورت لگنے لگو گی میں خوشی خوشی وہ کیپسول کھا لیتی اور سو جاتی اچانک کہ ایک دن میری طبیعت خراب ہو گئی ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر کہتی کہ تم حاملہ ہو یہ سن کر میرے جسم سے روح نکل گئی کیونکہ بھابی میرے ساتھ دلہن بنی سٹیج پر بیٹھی میری بھابی چودوین کا جان لگ رہی تھی اور اس کے برابر بیٹھی میں چاند پر کالا داگ کالی رنگت ایک ایسا عیب ہے جو انسان کے ساری خوبیوں پر کالک پھیر دیتا ہے میں تیکھے اور خوبصورت نکوش کے مالک تھی مگر کالی تھی اس لیے مجھ پر کسی کے نظر نہیں ٹھہرتی تھی میری بھابی کے نئے نقش بھدے تھے لیکن گوری رنگت نے اسے چاند سی دلہن بنا دیا تھا میرا بھائی تو اس سے نظریں ہٹانے کو تیار ہی نہیں تھا میں نے اپنی اکلوتی بھابی کے ساتھ بیٹھ کر بھی تصاویر نہیں بنوائی تھی مجھ سے لوگوں کے تمس خورانہ نظریں برداشت نہیں ہو رہی تھی جو مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ یہ سب تم پر ہنس رہے ہیں کہ دیکھو یہ لڑکی ہور کے ساتھ لنگور لگ رہی ہے میں سٹیج سے اٹھ کر چلی گئی اور ایک کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی میرا بھائی مجھ سے ایک سال چھوٹا تھا اور اس کی بھی شادی ہو گئی تھی میرے انتظار میں بھلا کب تک وہ بھی کوارہ رہتا ایک کالی کلوٹی لڑکی شاید دنیا میں آتے ہی اپنی قسمت پر بدقسمتی کا کالا داگ لگا لیتی ہے جو کبھی بھی نہیں دھلتا میرے لمبے گھنے بھال کھڑی نکوش ایم ایکی ڈگری سب میری کالی رنگت کے سامنے ایک بھائی اور ایک بہن اور تھے اور سب ہی ہلکی گندومی رنگت کے مالک تھے بس ایک میں ہی سیاہ فام جیسی رنگت لے کر پیدا ہوئی تھی سب کی شادیاں ہو چکی تھی بس ایک میں ہی رہ گئی تھی وہ بھی اپنی رنگت کی وجہ سے میرے آنے والے رشتے میری چھوٹی بہن کو پسند کر جاتے اس وقت تو مجھے اپنا آپ اتنا گرا ہوا محسوس ہوتا کہ دل چاہتا کہ زمین میں ہی گڑ جاؤں نہ جانے کہ ایسے لوگ ایک لڑکی کے سامنے بیٹھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بہن جی آپ کی بیٹی بہت کالی ہے ہمیں پسند نہیں ہاں چھوٹی والی بیٹی ہمیں پسند ہے یہ نہیں سوچتے کہ اس لڑکی پر کیا بیتے گی جو سامنے اپنے آنے والے رشتے کے خاطر خود کو سجائے بیٹھی ہے کیا لڑکیاں بکاؤ مال ہوتی ہیں یہ پسند نہیں ہے وہ پسند نہیں ہے وہ ہمیں دیں یہ ہمیں نہیں دیں میری آنکھوں میں آنزو کی سطح بلند ہوئی تھی بس اس دن کے بعد میں نے اپنی امی سے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے رہنے دیں آپ میری چھوٹی بہن کے شادی کرتے ہیں لوگوں کے نظریں اور باتیں بس میری رنگت پر آ کر ہی ختم ہو جاتی تھی آج سامنے بیٹھی میری بھابی میرے بھائی کی کسی سرگوشی پر مسکرا رہی تھی مجھ سے عمر میں چھوٹی تھی لیکن اپنی رنگت کی وجہ سے شوہر کی دل عزیز بن گئی تھی حالانکہ اس کے سامنے کے دانت بھی کچھ باہر دیکھتے تھے ناک بھی کچھ موٹا تھا آنکھیں بھی پتلی لمبی چینی سی تھی کسی کو یہ سب نظر نہیں آ رہا تھا بس اس کی سرخ سفید رنگت پر سب کی تعریف تھی میری آنکھوں سے آنسو بہ کر میرے کالے رخصاروں کو بھی گو گئے لیکن کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا ہم جیسی لڑکیوں کے دلوں پر کیا گزرتا ہے لیکن ایک دن میری بھابی نے مجھے ایسی خبر سنائی کہ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا میرے بھائی کی شادی کو ابھی چار دن ہی گزرے تھے میری بھابی ہنس مکسی تھی میرے ساتھ رویہ بھی بڑا ہی دوستانہ رکھتی تھی اس لیے میں بھی اس کے ساتھ ہر کام میں ہاتھ بٹا دیتی تھی ایک بار وہ مجھے کہنے لگی کہ ماہم تمہارے نقوش بہت پیارے ہیں اگر تمہارا رنگ گورا ہو جائے تو تم بہت حسین لگو گی یہ سن کر میرا دل چل کر خاک سا ہو گیا یہ بات تو میں بھی جانتی تھی مجھے لگا کہ وہ میری رنگت کا مزاک اڑا رہی تھی لیکن وہ تو وہ کہنے لگی کہ ماہم میری رنگت بھی پہلے اتنی گوری نہیں تھی جتنی اب ہو چکی ہے میں نے سوچا اب مجھے میری بھابی کوئی رنگ گورا کرنے والی کریم کا مشورہ دے گی لیکن یہ سب آزما چکی تھی میری گہری سانولی رنگت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن جو کچھ میری بھابی نے مجھے بتایا مجھے سن کر دلچسپی سی ہونے لگی مجھے کہنے لگی ماہم میں نے گورا ہونے کے لئے کیپسول کھائے تھے بس ایک ماہ کیپسول کھا کر میری رنگت سفید ہو گئی میرے دل میں پھر سے ایک امیسی جاگی کہ اگر میں بھی کیپسول کھا لوں اور میری رنگت بھی گوری ہو جائے تو میرا رشتہ بھی بہ آسانی ہو جائے گا لیکن مجھے یہ بات اپنے ہی موہ سے کہتے ہوئے سبکی سے محسوس ہو رہی تھی لیکن میری بھابی نے میرا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا تھا کہنے لگی اگر تم کہو تو میں تمہیں وہ کیپسول منگوا دیتی ہوں چند مہینے کے بعد تو تم خود کو پہچانو گی بھی نہیں میں نے وہ کیپسول منگوا لیے جو بھی بھابی نے ہلا کر دیئے تھے عجیب بات یہ تھی کہ اس کیپسول کی شیشی پر کسی بھی کمپنی کا نام نہیں لکھا تھا بس بینہ کسی چٹ کے خالی شیشی تھی میں نے اس پر کچھ بھی نہیں لکھا نہیں دیکھا ریپیٹ میں نے اس پر کچھ بھی لکھا نہیں دیکھا بھابی سے پوچھ لیا کہ اس کا نام تو لکھا ہوا نہیں ہے تو وہ کہنے لگی یہ ایک عورت بناتی ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں کیا وہ میرا اتنا احساس کر رہی تھی میں کیسے اس کی نیت پر شک کر سکتی تھی میں نے وہ کیپسول کھانے شروع کر دیے میں وہ کیپسول رات میں کھاتی اور سو جاتی ایک عجیب بات اس کیپسول کو کھانے کے بعد یہ ہوئی تھی کہ کافی سالوں سے میں ایسی گہری اور پرسکون نیند نہیں سوئی تھی جتنی آج رات کو سوئی تھی کیونکہ کئی سالوں سے میں اپنی رنگت کی وجہ سے بہت ڈپریشن کا شکاہ رہنے لگی تھی ہر کوئی میری رنگت پر مجھے تمس قرآنہ نظروں سے دیکھتا تھا تنزیاں باتیں کرتا تھا مجھے تنقید کا نشانہ بناتا تھا رات بھر میں بسطر پر لیٹی لوگوں کی باتوں اور روئیوں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی لیکن رات کو لیٹتے ہی میں گہری نیند میں سو چکی تھی صبح بھی بہت ترو تازہ اٹھی تھی سب سے پہلے میں ڈریسنگ کے سامنے جا کر اپنے چہروں کو دیکھا کہ شاید میری رنگت میں کچھ فرق آیا ہو لیکن وہ ویسا ہی تھا لیکن پھر میں نے خود کی سرزنش کی کہ یہ کوئی جادو تھوڑی ہے جو رات اور رات مجھے گورا کر دی گی نہ جانے کیوں میں خوش رہنے لگی تھی کہ اچھا ہے چند ماہ میں میں بھی گوری ہو جاؤں گی تو میری بھی شادی ہو جائے گی لیکن میری زندگی پر تو ایسی آفر ٹوٹی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایک ماہ کے بعد ہی میری طبیعت کچھ بگڑنے لگی مجھے الٹیاں ہونے لگی امی مجھے ڈاکٹر پر لے گئی تو خبر ڈاکٹر نے سنائی وہ میرے خوش اڑانے کے لیے کافی تھی وہ کہنے لگی کہ آپ حاملہ ہیں میں تو حیرت سے آنکھیں پھاٹتے اسے دیکھنے لگی اور امی اڑی ہوئی رنگت سے مجھے دیکھنے لگے مجھے لگا مجھے لگا کہ میرے کانوں نے غلط سنا ہے لیکن امی کی جانے جب میری نظر پڑتی تو ان کی شک بھری نظروں سے مجھے لگا کہ جیسے میں غلط ہوں امی کا تو یہ خبر سنتے ہی سانس ہی بگڑنے لگا وہ پہلے ہی سانس کی مریضہ تھی میں نے جلدی سے اپنے پرس سے امی کو انہیلر نکال کر دیا دو پف لینے کے بعد ان کی کچھ طبیعت سنبھلی میں اپنی والدہ کو لے کر گھر آ گئی امی مجھے اپنے کمرے میں لے گئی کہنے لگی ماہم اگر تمہیں کوئی پسند تھا تو مجھے تم صاف صاف کہہ دیتی تمہاری اس سے شادی کروا دیتی اس کالی رنگت کے ساتھ مو کالا کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ غصے سے مجھ پر بھڑک رہی تھی اور مجھے اس بات کی تکلیف ہو رہی تھی کہ میری ماں نے میرے بارے میں یہ سب سوچ بھی کیسے لیا میں نے کہا امی آپ کو اپنی سگی اولاد پر بھروسہ نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے میں تو خود پریشان ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی لیکن امی رونے لگی کہنے لگی مجھ سے سچ سچ کہہ دے کون ہے وہ شخص جس کا گناہ تیرے وجود میں ہے ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے جب میری بھابی اندر داخل ہو گئی کہنے لگی مہم میں کیا سن رہی ہوں یہ تم نے کیا کر دیا تم نے اس گھر کی حصت ہی خراب کر کے رکھ دی ہے وہ شاید میری اور امی کی باتیں سن چکی تھی میں رونے لگی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میری امی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی لیکن مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ امی مجھے مودرِ الزام ٹھہرا رہی تھی کہنے لگی تم منحوس ہے مہم پیدا ہوتے ہی تیرے اتنا حصت کالی رنگت بن کر ہماری زندگی کو کالا کر گئی کاش کہ میں تجھے پیدا ہوتے ہی مار دیتی میں تو پہلے ہی تیرے رشتوں کے لیے پریشان تھی امی کہنے لگی کہ اب مجھے بتا تجھ سے کون شادی کرے گا نے ساتھ لگائے اونچی آواز میں رونے لگی امی ہم تو کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے آپ کی باقی بیٹیوں کے سسرال میں جب یہ قبر پہنچے گی تو سوچیں کہ وہ انہیں میکت چھوڑ جائیں گے مہم یہ تم نے کیا کر دیا ہے مجھے تو بھابی پر حیرت ہو رہی تھی میں نے امی سے کہا ڈاکٹر پاگل ہے شاید آپ میرے ساتھ کل کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلیں لیکن میری بات سنتا کون باہر کے بیل بجی تو امی نے اپنے آنسو صاف کیے کہنے لگیں اس کے باپ بھائی کو کسی بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے بات رات کے لیے دھپ گئی پوری رات میری آنکھوں میں آنسو آتے رہے مجھے تو چاہ کر بھی ایسا کچھ رہاد نہیں آ رہا تھا میں فجر کے نماز پر خوب روئی اس کے بعد جا کر میری آنکھ لگی میں سب سے اٹھی تھی لیکن جب کمرے سے نکل کر باہر آئی تو ایک اور قیامت میرے لیے دیار کھڑی تھی میری بھابی نے اپنے ایسے کزن کا رشتہ میری ماں کو بتا دیا جس کی بیوی کو مرے سبھی چند ماں گزرے تھے اس کے چار بچے تھے خود بھی وہ شخص اچھی خاصی عمر کا تھا میں نے جب یہ سنا تو صاف انکار کر دیا لیکن امی مجھے گھوستنے لگی میری کسی بات پر انہیں اعتبار نہیں تھا کہنے لگی کہ اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو وہ زہر کھا لیں گی ان کے سامنے میں چپسی ہو گئی شاید میری کالی قسمت میں یہی لکھا تھا چند دن میں ہی میری شادی سادکی سے اشفاق سے ہو گئی جو مجھ سے پندرہ برس بڑا تھا رنگت اس کی بھی ساملی تھی تون نکلی ہوئی تھی اور بے ڈھنگا سا جسم سر کے آدھے بال زیادہ سفید بے ڈھنگا سا جسم تھا سر کے آدھے بال سفید تھے میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر ہٹا لی ایک اسیت تھی جس سے میں گزر رہی تھی میرے ساتھ ایک ہفتے میں کیا ہو چکا تھا اتنا آنن فانن کہ مجھے نہ سوچنے کا وقت ملا نہ میری اکل نے کام کیا میں کچھ نہ کر کے بھی مجرم بن کر سزا کے طور پر آج یہاں ایک ایسے شخص کے سامنے بیٹھی تھی جو مجھے ایک آنکھ نہیں پسند تھا وہ مجھے دیکھ کر اپنی بتیسی نکالتے ہسنے لگا پھر کہنے لگا ویسے تو تم ٹھیک ہی ہو لیکن تمہاری رنگت بہت کالی ہے ایک پچاس سالہ بڑھے کے موں سے بھی مجھے یہی سننے کو مل رہا تھا جو رندعوہ تھا چار بچوں کا باپ تھا میرا دل اس وقت خون کے آنسو رونے لگا میری شادی بھی کیا تھی بس ایک عذیتناک سنچھ ہوتا صبح اٹھتے ہی مجھ پر ذمہ داریوں کا ٹھیل لگا تھا اشفاق کے بچوں کے ناشتے سے لے کر گھر کے سارے کام کانچ میری ذمہ داری بن گئے تھے اشفاق کے چاروں بیٹے ہی تھے سب سے بڑا بیٹا بارہ سال کا تھا اور سب سے چھوٹا سات سال کا تھا لیکن تھے چاروں کے چاروں فرات دون قسم کے پورا دن گھر میں ادم مچائے رکھتے میں اگر ذرا سا ڈان دیتی تو باپ کو رات کو میری شکایت لگا دیتے کہ یہ ہم سے ستیلی ماں جیسا سلوک کرتی ہے حالانکہ پورا دن میں کاموں میں گنچکر بنی رہتی اشفاق بھی میرے بات سننے کے وجہے ان کی بات پر ہی بروسہ کر کے مجھ پر برسنے لگتے کہتا کہ میں نے شادی اس لیے کی ہے کہ میرے بچوں کو ماں مل سکے اس لیے نہیں کہ تُو میرے بچوں کے ساتھ بچ سلوکی کرے میں چپسی ہو گئی تھی دل تو ویسے بھی میرا مر چکا میں ایک سانس لیتا وجود تھی جس کے دل میں کوئی بھی ارمان نہ ہو بات صرف یہی تک نہ تھی اشفاق کا بڑا بیٹا جان بوچ کر میرے کھانوں میں نمک مرچ تیز کر دیتا اشفاق بلڈ پریشر کا مریض تھا کھانا بھی کھا کھاتا تھا رات کو جب تیز نمک مرچ کے سالن کا پہلا نوالہ موں میں ڈالتا تو پلیٹ پکڑ کر خصے سے فرش پر مار دیتا کہتا کہ تُو مجھے جان سے مارنا شاہتی ہے اس لیے جان بوچ کر ایسا پکاتی ہے میرے لاکھ انکار پر بھی اس پر مجھ پر بھروسہ نہیں آتا تھا اس کے بچے کہتے اببا ستیلی ماں ہو ہم جانتے ہیں کہ تُم ہم سے کبھی پیار نہیں کرو گی اس لیے ہم بھی تم سے نفرت کرتے ہیں ہماری ماں تو بہت پیاری اور خوبصورت تھی تمہاری طرح کالی نہیں تھی میں چپ چاپ ان بچوں کی بتمیزیاں برداشت کر رہی تھی کوئی جواب نہیں دیتی تھی اب تو وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا اس کے بچے مجھے ستیلی ماں سمجھتے اس لیے جب وہ مجھے مارتا تو وہ خوش ہوتے میری شادی کو مہینہ گزر گیا تھا میری ماں نے تو مجھے پلٹ کر نہیں پوچھا اس کی نظر میں میں بد کردار تھی لیکن میں اس محول سے تنگ آ گئی اس لیے شفاق سے کہا کہ مجھے اپنے می کے جانا ہے اس نے بس اتنا احسان مجھ پر کیا کہ مجھے صبح میری ماں کے گھر چھوڑ گیا اور کہنے لگا رات کو لینے آ جاؤں گا میں جب اپنی ماں سے گلے لگ کر رونے لگی تو میں نے شفاق کی ساری باتیں سنا دی لیکن میری ماں کا تو دل میری طرف سے شاید پتھر کا ہو چکا تھا کہنے لگیں تجھے تیرے کیے کی سزا ملی ہے میں انہیں دیکھتی ہی رہ گئی کہ یہ میری کیسی ماں ہے مجھے اپنے می کے آنے پر بھی کلکسہ ہونے لگا بابی میری آمد سے بھی خبر تھی میں ان سے ملنے کمرے میں جانے لگی جب اس کے ہسنے کی آواز سن کر وہیں تھٹک سی گئی وہ کسی سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور وہ جو باتیں کر رہی تھی وہ میرے متعلق ہی تھی وہ سن کر تو میرے پینوں تلے سے زمین نکل گئی مجھے اس پر اتنا خصہ آیا کہ میں دروازہ کھول کر غصے سے اندر چلی گئی مجھے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میری بابی بری طرح سے گھبرا کر فون بند کرنے لگی میں نے اسے کہا کہ شرم نہیں آتی تمہیں میرے ساتھ ایسا گھنونا کھیل رچاتے ہوئے میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا مجھے لگا اسے اپنے کیے پر افسوس ہوگا لیکن نہیں وہ تو بینہ شرمندہ ہوئے بڑی رٹائی سے مجھے دیکھ کر مسکر آ کر بولی تمہیں تو میرا حسان مند ہونا چاہیے کہ میرے ایک جھوٹ کی وجہ سے تمہارا گھر بس گیا اوہرنہ ساری زندگی تم میرے سر پر بیٹھی رہتی ذرا اپنی شکل تو دیکھو اپنا رنگ دیکھو اوف نہ چانے تمہارے گھر والوں نے تمہیں کیسے اتنے سال برداشت کیا ہے میں تو جب تمہیں دیکھتی تھی جی چاہتا تھا اپنی آنکھیں بند کر لوں اس لئے سوچا تمہارے لیے تو اشفاق بھائی سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا اچھا ہے ان کا گھر کوئی سنبھالنے والا آ جائے گا اور مجھے بھی تمہاری روز روز منہوس شکل نہیں دیکھنی پڑتی میں تو اپنی بھابی کی دیور دیکھ کر ہی پریشان ہو گئی وہ رنگ کی گوری تھی دل میں وہ کتنی منافقت کی کالک رکھتی تھی یہ مجھ پر سب کھل رہا تھا جس ٹوکٹر نے مجھے یہ بتایا کہ میں پریگنٹ ہوں وہ میری بھابی کی دوست تھی اور بھابی کے کہنے پر اس نے جھوٹ بولا تھا تاکہ بدنامی کے درس سے میری ماں میری بھابی کے کہنے پر ایک بڑھے اور چار بچوں کے باپ سے میری شادی پر احتراز نہ اٹھائیں میرے دل کی یہ حالت تھی کہ دھڑکنا ہی بھول گیا تھا میں واپس اپنے گھر آئی میرے ستیلے بچوں نے پورے گھر میں اودم مچا رکھے تھی مجھے ہر چیز اس وقت بری لگنے لگی میں کس بات کی سزا کارٹ رہی تھی اپنے کالے رنگ کی میں نے خدائنے میں دیکھا میرے آنسو بہ رہے تھے میں سوچنے لگی کہ اللہ نے کالے لوگوں کو آخر کس لیے بنایا ہے ان کا تو کوئی نسی بھی نہیں ہوتا کیا میں اتنی بری ہوں کہ مجھے دیکھ کر لوگ آنکھ بند کرنے پر مجبور ہو جائیں مجھ جیسے لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے میں اس دن خوب روئی اتنا روئی کہ میری سسکیاں سن کر میرے چہرہ ستیلے بیٹے میرے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھے بڑی خاموشی سے دیکھ رہے تھے اس فات دوسرے کمرے میں سو چکے تھے بس بچے جاگ رہے تھے حالانکہ میں ان کی ہر چیز وہ ضرورت کا خیال رکھتی تھی لیکن وہ مجھے کالی ماہ کالی ماہ کہہ کر میرا مزاک اڑاتے تھے پہلی بار مجھے یوں بلک بلک کر روتا دیکھ کر سب سے چھوٹا والا بیٹا میری طرف بڑھا اور میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا میرا دل اس قدر دکھی تھا کہ زب ٹوٹ چکا تھا میرے آنسو بتا دریج بہ رہے تھے پہلی بار اس بچے نے مجھے امی کہہ کر پکارا میں نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ رو رہا تھا میرے آنسو صاف کرنے لگا کہنے لگا امی آپ کیوں رو رہی ہیں مت رویں آپ کے رونے سے مجھے رونا آتا ہے یہ کہہ کر وہ میرے سینے سے لگ گیا میں نے بھی اس اپنے ساتھ لگا لیا باقی کے بچے بھی میرے پاس آ گئے شاید انہیں مجھ پر رحم آ گیا تھا اب یہ تھا کہ وہ مجھے تنگ نہیں کرتے تھے نہ ہی گھر کو گندہ کرتے تھے بلکہ میری مدد بھی کروا دیتے تھے میں نے میرے کے جانا بلکل ترک کر دیا تھا عشوہ کروئیہ مجھ سے بدلنے لگا تھا دل کی تڑپ تھی کہ میں نے ہر بات کو فراموش کر کے شفاق کے ساتھ بھائی کی بیٹی دیکھنے چلی گئی لیکن اس کی بیٹی دیکھ کر میں آنکھیں چپکنا بھول گئی میری بھا بھی سارو کتار رو رہی تھی کہہ رہی تھی کہ یہ میری بیٹی نہیں ہو سکتی ہسپیٹل سے میری بچی بدل چکی ہے میرا بھائی اور میری والدہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے تم پاگل تو نہیں ہو گئی اپنی ہی اولاد کو یوں کہہ رہی ہو مجھے خدا کے انصاف پر اب یقین آیا اس کی بیٹی کے نین نقش اس کی ماں جیسے تھے بھدے اور رنگت رنگت میری جیسی سیاہ میں نے کب اپنی بھابی کو مبارک بات دی وہ تو مجھ سے نظریں چھوڑانے لگی اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے میرا دل تو بہت چاہا کہ اسے اس کی کہی ہوئی ہر بات اس پر جتاؤں اور کہوں کہ جو تم نے مجھ سے پیچھا چھوڑوانے کے لیے کیا تھا کیا کل کو اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی کروگی لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا اس لیے کہ میرا رب جو ہے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے خدا کی مسئلتوں پر انسان دل سے اعتراض کرنے پر مجبور ہو ہی جاتا ہے اس بات کو وقت بیٹھ چکا ہے آج میں اپنے سب بہن بھائیوں سے زیادہ عشو اسرت کی زندگی جی رہی ہوں میرے ستیلے بیٹے مجھ پر جان چھڑکتے ہیں میرے سیاہ ہاتھوں کے احترام سے چومتے ہیں اگر میں مزاق سے انہیں یہ کہہ دوں کہ کیا تم لوگ مجھے اگر میں ان سے مزاق سے کہتی ہوں نا کہ کیا تم لوگ مجھے اسی کالی کلوٹی ماں کے ہاتھ چومنے لگتے ہو وہ برا مان جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارے دل پوچھیں امی کہ آپ کتنی حسین ہیں ہماری سگی ماں جتنا آپ نے ہمیں پیار دیا ہے میرے اللہ نے مجھے یہ بتا دیا کہ وہ قادر مطلق ذات ہے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے اس کے نزدیک گورے کالے اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں پھر مجھے یاد آنے لگا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی سیاہ فارم تھے لیکن اللہ کی محبت اور تقویٰ کی وجہ سے اللہ کے بہت قریب تھے وہ صحابہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل عزیز تھے لیکن باتیں انہیں بھی لوگوں کی سننی پڑتی تھیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کا درجہ اتنا بلند ہے جنت کی ہوروں کی سردار انہیں جنت میں دی جائے گی اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے میری سوچ خود برخود بدلنے لگی ہو سکتا ہے جب اللہ نے مجھے بنایا ہو مجھ پر سیاہ رنگ ڈالا ہو تو اسی رنگ روپ میں اچھی لگی ہوں جب ہی تو وہ مجھے ایسا ہی رہنے دیا جب میں اپنے رب کی محبت کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے اپنا آپ اتنا برا نہیں لگتا جتنا لوگوں کی نظروں سے خود کو دیکھ کر لگتا تھا تو میری پیارے سننے والو یہ تھی آج کی کہانی اگر آپ سب کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ